السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم کسی سے کوئی دین کی بات سیکھتے ہیں جب ہم کسی سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک فطری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھے ایک سال سے سن رہے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھے کئی مہینوں سے سن رہے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک آدھ ہفتے سے مجھے سننا شروع کیا ہے تو میرے ذریعے آپ لوگوں تک دین کی باتیں پتا چل رہی ہیں اور میں آپ لوگوں کو کمنٹس پڑھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے آپ تک دین کی باتیں پہنچ بارا ہے تو آپ کو وہ باتیں جو کبھی نہیں پتا چلی میرے ذریعے آپ کو پتا چل رہی ہیں غسل کی باتیں وضو کی باتیں تو یہ میری ایک فکر ہے اور آپ کے سیکھنے کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایسا رشتہ بنا دیا ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ دین کے بیس پر ہے اور دین کے بیس پر جو رشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں محبت بہت ڈال دیتے ہیں جب یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی جس کے ذریعے ہم دین سیکھ رہے ہیں جس کو ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں دین کی اتنی باتیں پتا چل رہی ہیں اتنی سنتوں کی تعلیم مل رہی ہے تو وہ آخر کون ہے تو آج میں اسی کو بتانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں ہر ہفتے سنڈے بائی سنڈے سنڈے والا دن میرا فری رہتا ہے میں نے آپ کو کال کے لیے نمبر بھی دے رکھا ہے 7417810799 یہ میں نے نمبر سنڈے والے دن نو صبح نو بجے سے لے کے مغرب کی نماز تک یعنی شام کے سات بجے تک میں اس نمبر کو آن رکھوں گا نماز کے وقت میں اور کھانے کے ٹائم میں بس آف رہے گا برنہ انشاءاللہ پورے دن آن رہے گا شاید کہ یوٹیوب پر میں اکیلا ایسا عالم ہوں اور اکیلا ایک چینل چلانے والا ایسا ہوں جس نے اپنا نمبر سب کو دے رکھا ہے اس کے باوجود بھی لوگ الزام لگانے والوں کی باتوں میں آج آ کر بھائی دیکھیں الزام لگانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی آپ آئیں اور زبان کھولا شروع کر دیں جو آپ کے موہ میں آرہا ہے کہتے رہے ہیں آپ الزام لگانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑتی نہ ثبوت کی نہ کباؤں کی نہ کسی اور چیز کی تو شاید میں اکیلا ایسا آدمی ہوں جس نے یوٹیوب پر اتنے سبسکرائبر ہونے کے بعد اپنا نمبر دے رکھا ہو ورنہ لوگ میل سے آگے نہیں پڑتے ہیں میں آپ کے میل پر کبھی جواب دیتا ہوں اور آپ کو میں نے اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے بات کرنے کے لیے اور سنڈے والا دن جو میرا فری ہے اس میں پورے دن آپ سے بات کرنے کے لیے فری بھی رہتا ہوں انشاءاللہ میری کوشش بھی رہتی ہے تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے میں اتنا دین سیکھتے ہیں یہ آخر کون ہے تو میں بتا دوں پہلا سوال تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اے ایم قاسمی کا فل فرم کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اے ایم امیر معاویہ امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضور علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی آپ علیہ السلام حضرت امیر معاویہ ربی اللہ تعالیٰ ان سے وہ وحی لکھوایا کرتے تھے تو آپ کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے تو پورا نیم امیر معاویہ ٹھیک ہے نا قاسمی میرا سر نیم ہے میرا نک نیم شعبی ہے امام شعبی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں شعبی شین اندبر شعب بایازر بی شعبی تو یہ امام شعبی شعبی نام بھی بہت اچھا ہے آپ اپنے بچوں کا بھی رکھ سکتے ہیں بہت ایسا نامیں جو کم رکھا جاتا ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہے لیکن امام شعبی بہت اللہ والے گزرے ہیں تو یہ تو صاحب نام سے متعلق بات رہی ہے میں کہاں رہتا ہوں یہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں شاید کہ کوئی اپنا ایڈریس بھی نہ دیتا ہوں میں نے تو اپنا ایڈریس بھی دے رکھا ہے کیونکہ بھئی آپ لوگ میرے بھائی ہیں آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں سے ملنے میں اور لوگوں کی محبت سے گھبراتے نہیں تھے آپ علیہ السلام تو جب مسافہ فرماتے تھے لوگوں سے تو اپنا ہاتھ نہیں کھیشتے تھے جب تک کہ سامنے مالا نہیں کھیشتا تھا تو میں آپ لوگوں سے کیسے گھبرا جاؤں اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں سے محبت رکھنا یہ سنت ہے تو میں کہاں رہتا ہوں یہ بھی میں بتا چکا ہوں آگرہ کے پاس ایک زلہ ہے زلہ فروضباد جہاں چوڑیاں بنتی ہیں چوڑیوں کے شہر کے نام سے یہ مشہور ہے میں یہاں رہتا ہوں اللہ کا شکر ہے والد محترم فروضباد کی ایک معروف شخصیت ہیں دادہ محترم ایک فروضباد کی دینی معروف شخصیت ہیں دینی حلقے میں بہت زیادہ معروف ہیں اور ہمارے والد صاحب جو فروضباد کے سیاسی اور سماجی معروف شخصیت ہیں تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت عزت سے فروضباد بن نواز رکھا ہے تو وہ لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں بتا دینا چاہتا ہوں میری صبح سے شام تک کی زندگی دینی ہے صبح فجر کے بعد قرآن مجید کی تھوڑی بہت تلاوت کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں مدر سے جاتا ہوں آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک میں مدر سے رہتا ہوں پھر اس کے بعد زہر سے لے کے اثر تک مدر سے رہتا ہوں مغرب سے لے کے عشان تک مدر سے رہتا ہوں اور مغرب سے لے کے عشان عشان کے بعد پھر بڑوں کو میں تعلیم دیتا ہوں میرا ایک درس حدیث چلتا ہے مسجد میں میں ساتھ ساتھ امامت بھی کرتا ہوں اور بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ کا شکر ہے کئی سو بچوں کو میں حفظ کی تعلیم بیت دی چکا ہوں کئی سو بچے ایسے ہیں جن کو میں ناظرہ بھی پڑھا چکا ہوں کئی سو نوجوان ایسے ہیں جن کو میں قرآن مجید بھی پڑھا چکا ہوں اور کئی سو ادھرڑ عمر کے ایسے ہیں جن کو جیسے میں آپ کو دین سکھاتا ہوں ایسے ان کو بھی نماز روزہ روزہ نہ سکھاتا ہوں اور کئی خواتین ہیں کئی ہمارا جو اسلامی کلاس ہے گلز کا آف لائن فروض آباد میں چلتا ہے ان کو بھی اللہ کا شکر ہے بڑی تعداد میں میں دینی تعلیم دیتا ہوں تو یہ تو ہے میری صبح سے شام تک کی مصروف یہ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ظاہر ہے آپ لوگ تو دور رہتے ہیں بہت دور رہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے یہ آن لائن کلپ کے ذریعے آپ کو دین پہنچانے کا مشن کیسے شروع کیا کیسے خیال آئے وہ انشاءاللہ میں نیکس سنڈیم بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے میں حافظ ہوں حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے عالم بنا عالم بننے کے دو سال بعد میں نے افتح کیا اور اللہ کا شکر ہے میں مفتی بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ہارڈ ویر کمپیوٹر ہارڈ ویر میں نے کورس بھی کر رکھا ہے اور پلاس میں نے سوفٹ ویر کورس بھی کر رکھا ہے پلاس میں نے ڈیزائنگ کا بہت ہی پرفیکٹ کورس بھی کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیش سپیکنگ بھی میں نے کی یہ کچھ چیزیں ہیں بیسک اپنے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بارے میں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور پھر اس پہ یہ کہ بہت سارے لوگ غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں تو ہمارا جو آپ کا رشتہ ہے وہ دین کی نسبت پر دین کے بیس پر ہے تو اس رشتے کو مضبوط بنائے رکھیے دیکھیں شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ دین کے راستے پر مسلمان نہ جائے اور میرے ذریعے آپ کو دین پہنچتا ہے تو شیطان کوشش میں لگا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی باتیں آپ کے سامنے انظام لگانے والوں کی ایسی لے آتا ہے کہ جس سے آپ دین سے کٹ جائیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے جمع رہنا ہے دین کو سیکھنا ہے اور اپنی آخرت بنانی ہے تو یہ آج ایک چھوٹا سا انٹرو تھا میرے بارے میں کیونکہ ظاہر ہے آپ جب میرے بارے میں سے دین سیکھتے ہیں اور میرے ذریعے دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ایک فطری چیزے کے آدمی کے دل میں آتا ہے اور یہ کون ہے مفتی ہے یہ مقاس میں تو بس میں آپ کا ایک بھائی ہوں میرے لئے دعا کریں اللہ کا بندہ ہوں اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیر فقیر سا غلام ہوں صبح سے شام تک بس یہ ایک لگن ہے کوشش ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں دین آئے میری آخرت بن جائے آپ کی بھی آخرت بن جائے یہ میری ایک کوشش ہے دعاوں کی درخواست ہے اس کلپ کو شیئر بھی کریں ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان تک پہنچائیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کے وہ تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں ان کو بھی پتا چل سکے وہ میرے سے آ کے ملاقات کر لیں میری زندگی کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد فیصلہ کریں تو ہم کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ